الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین برادرانی اسلام آج کی رات بہت ہی برکتوں والی رات ہے آج کی رات وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ کمال اور وہ عظمتیں عطا فرمائیں جو میرے نبی کے ہر موجزے سے بڑا موجزہ ہے اور یہ کسی بھی دوسرے نبی رسول پیغمبر کو بھی نصیب نہ ہو سکا تو وہ خوش نصیب امتی ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اس عروج پر اپنے محبوب کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنی کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنی کے لیے کہ مالک تو کتنا بڑا مالک ہے جس نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا اور ہم پر کرم یہ فرمایا کہ ہمیں اس کمال والے نبی کا امتی بنایا اور پھر ہمیں گناہگار اگر ہم ہیں تو ہمارے لیے اپنے محبوب کو شفی بنایا اور اوپر اپنی پاک بارگاہ میں اپنے پاس بلا کر اپنے وصل کی لذتوں سے شاد کام کر کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام اسلام کی امت کے بھلے کی اپنے محبوب کو یقین دہانی کروائی تو برادرنی اسلام آج ہر ہر جگہ پہ جہاں جہاں بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کے امتی اس خوبصورت پرمسررت اور باکمال میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جو یہ جو واقعہ ہے اس کو یاد کر رہے ہیں تو یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے بھلے نصیبوں والے اپنے آقا کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں تو میں اور ہمارا تو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے تو ہم اس بہانے سے اپنے محبوب کے ذکر کی بزم سجا کے بیٹھے اس ساتھ کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا محبت کرنے والے تو بہانوں کے متلاشی ہوتے ہیں تو یہ آج کی رات بھی ہمیں ایک بہانہ ملا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بزم سجانے کا تو اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے چند ایک ضروری باتیں اس حوالہ سے پہلے میں ذکر رسول کریم علیہ السلام کی جو برکات ہیں اس حوالہ سے چند ایک باتیں پہلے آپ سماعت کر لیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے وہ کچھ سیکھتے ہیں جس میں ہماری آخرت کا بھلا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والدِ گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے توجہ سے سماعت فرمائیے گا میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ خدا کا ذکر کسرت سے کیا کرو وہ جو تھر تھرانے والی ہے وہ بالکل آنے والی ہے یعنی قیامت قریب ہے اور موت اپنی تمام تلخیوں سے قریب آ چکی ہے تو اللہ کے ذکر کی کسرت کیا کرو اچھا میرے محبوب کی نصیحت آپ نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ذکر کو کیا کرو کسرت کرو اللہ کو یاد کرنے میں زیادتی اختیار کرو اب صحابی رسول کے بھی قربان جائیں مزاجِ صحابہ تو وہی سمجھے گا جس کے دل میں عشقِ مصطفیٰ کا نور ہوگا ورنہ الفاظ کی حد تک تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے الفاظ کی حد تک تو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے الفاظ کی حد تک تو کوئی اس کو پڑھ کے آگے گزر سکتا ہے لیکن لطرہ انتیاز ہے اہل السننت والجماعہ کا اور محبت والوں کا اولیاء کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا کہ وہ الفاظ کو پڑھ کے اپنا گزارہ نہیں کرتے بلکہ ان الفاظ میں صحابہ کا جو عقیدہ چھپا ہوا ہے اس کو وہ محسوس کر کے اپنی آخرت کا سامان بناتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت قریب ہے موت اپنی تلخیوں کے ساتھ بلکل سر پہ آن پہنچی ہے تم اللہ کے ذکر کی قسرت کیا کرو اب ذکر اللہ کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کس کا ذکر اللہ کا صحابی کا آگے سے سوال سنیں وہ کہتے ہیں میرے والدِ گرامی کو جب میرے محبوبِ کریم نے سارے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا تو میرے والدِ گرامی نے سوال کیا حضور میں اپنے معمولات میں سے اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں یہ کافی ہے یا زیادہ پڑھوں میرے محبوب کی نصیت کے الفاظ سنیں اور میرے محبوب کے صحابی کا جواب سنیں سمجھا رہی ہے مزاج کیوں کی اور ان کے عقیدے کی بات سمجھا رہی ہے میرے اللہ پاک کے محبوب فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور موت اپنی تلخیوں کے سمیت بلکل سر پہ آنکے گھڑی ہے اللہ کے ذکر کی قصد کرو صحابی پوچھتا ہے کہ حضور میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ تیری ذات پہ درود بیجتا ہوں کافی ہے یا اور بھی کرو اب مزاج صحابہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ اللہ کے نام پہ واردات کرنے والوں سنو اللہ اللہ کے نام پہ واردات کرنے والے سنو کہ ہم مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں ہم مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں کیونکہ بھئی بات یہ ہے کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر قصد کرو اس کا آگے سے جواب میرے محبوب نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ ذکر کرنے ہیں سرکار نے فرمایا بھی بہتر تو ہے اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے یعنی آقا کریم نے بھی آپ پر مہر ثبت کر دی کہ ہاں ہاں میرا ذکر ہی میرے خدا کا ذکر تو جو کسرت سے میرا ذکر کرتا رہے گا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ الگ سے خدا کا ذکر کریں میرا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں ایسا ہے انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں پھر آدھا میں اپنے معمول جو ہے اس میں درود شامل کر لوں اور باقی وقت دیگر معمولات آپ نے فرمایا بہتر تو ہے اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو کیا بات ہے اب انہوں نے کہا حضور چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ دو تہائی یعنی زیادہ وقت جو ہے وہ میں آپ پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں باقی اور معمولات رکھ لیتا ہوں میرے پاک نبی نے فرمایا کہ بہتر تو ایسے بھی ہے ہور و دالمی تچنگی کا لیتا ہے اب انہوں نے کہا دیکھیں یہ اللہ کے ذکر کی ونڈ ہو رہی ہے یہ کس کے ذکر کی ونڈ ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کی آپ نے فرمایا تھا کسرت سے اللہ کا ذکر کرو میرے محبوب آپ کسرت کا معنی بتا رہے ہیں شاید کوئی سمجھے کہ تم نے ایسا کرنا تھا کہ تین تصمیعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر تیسرے کلمے کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کرنی ہے یہ اللہ کا ذکر ہے دو تصمیعہ میرے مصطفیٰ کے درود کی کرنی ہے یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے اب صحابی پوچھتا جا رہا ہے محبوب بتاتے جا رہے ہیں اور عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے بات شروع ہوئی تھی اللہ کے ذکر سے اور گفتگو چل رہی ہے درود مصطفیٰ پر گفتگو کس پہ چل رہی ہے درود مصطفیٰ پر تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے عرض کیا حضور پھر ایسا کرتے ہیں باقی سارے ذکر چھڑ دیں میں سارا وقت تاڑتے درود ہی پڑھ لیا کر رہا ہے عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے اچھا اب کیا ہوا میرے محبوب نے آگے سے کیا کہا ہائے 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 یار آپ اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں تو میری اور آپ کی بگڑی بن سکتی ہیں سرکار نے فرمایا عبیع بن کعب اگر تو ایسا کر لے تو پھر یہ تیرے رنجو علم کو دور کرنے کے لئے کافی ہے دو باتیں فرمائی میرے محبوب نے جواب اگر تو ایسا کر لے نا کہ کسرت سے اور اپنے معمولات کا سارا وقت جو ہے وہ مجھ پر درود و سلام پہ بتا دے تو پھر تجھے اللہ سے کہنا نہیں پڑے گا سوال نہیں کرنا پڑے گا جھولی پھیلا کے مانگنا نہیں پڑے گا اللہ تعالی کی پاک بارگاہ میں منت و سماجت نہیں کرنی پڑے گی کہ مالک میں مصیبت زدہ ہوں میری مصیبت دور کر میں رنج میں ہوں میرا رنج ہٹا دے میں غم میں ہوں میرا غم ہٹا دے فرما بس تو مجھ پہ درود پڑتا جا میرا رب تیری مصیبتیں ہٹا دے سمجھ آئی نہیں تو یہ تو یہ فیدہ ہوا اس مقال میں کا تو فرمایا تجھے تو مانگنے کی لوڑی نہیں رہے تجھے تو جھولی پھیلانے کا جو ہے وہ محتاجگی نہیں رہے گی اللہ کے سامنے اور یہ کہا کہ نہیں لینا پڑے گا بلکہ تو محمد محمد کرتا رہے گا رب تیری جھولیاں برتا رہے گا سمجھا گئے ہیں تو یہ ہے تو اس لیے برادر نے اسلام بھی اتھلے بار بٹیاں بٹیاں کوئی ہے میرا کوئی ہے کوئی انتظام تو اگر ہے تو چلا دے گا اللہ تعالی نے یہ ایک سسٹم ہمیں بتا دیا اور دوسری بات فرما یہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے یہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے تو پتا چلا اور ویسے بھی برادر نے اسلام عارفین کہتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے عارفین عارفین کہتے ہیں حضور قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب اللہ تعریرہ آپ اس بات پہ آپ نے بڑا خوبصورت بات لکھی آپ نے فرمایا جس طرح لوہہ مکنتیس کو کھینجتا ہے آپ کو پتا ہے لوہے اور مکنتیس کا جس طرح لوہہ مکنتیس کو کھینجتا ہے اس طرح ذکر مصطفیٰ اللہ کی رحمتوں کو کھینجتا ہے سمجھا گی نہیں اس طرح ذکر مصطفیٰ اللہ کی رحمتوں کو کھینجتا ہے جو ہی تو ذکر مصطفیٰ شروع کرتا ہے اللہ کی رحمت موج میں آ جاتی اور بارش کی طرح برسنا شروع ہوتی ہے یہ ایک تعلق ہے ذکر مصطفیٰ کا اور رحمتِ الہیہ کا اور اس کی مثال قبلہ پیر کرمشاہ صاحب نے ان الفاظ سے دی کہ میرے محبوب ایک دن باہر نکلے حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا پکڑا اور پیچھے پیچھے چل پڑے آپ نے فرمایا شاید رفع حاجت کے لیے تشیف لے جا رہے ہیں حضرتِ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ میرے محبوب تو سجدے میں ہیں اور سجدے میں ہی ہیں سجدہ لمبا ہو گیا میرے محبوب سجدے میں ہیں میرے محبوب نے سر سجدے سے اٹھایا سر سجدے سے اٹھا کے آپ خوش ہوئے فرمایا عمر تم بہت چنگا کیتا کہ تم پیچھے کھڑا رہا بہت اچھا کیا کہ تم پیچھے کھڑا رہا یا رسول اللہ عداب کا تقاضی یہ تھا کہ میں پیچھے کھڑا رہتا تو آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ جب میں سجدے میں تھا تو فرشتہ آیا ہوا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آج رب بڑا خوش ہے اور آج رب نے مجھے بیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا کے آؤ کہ تیرا امتی اگر ایک بار تجھ پر درود پڑتا ہے نا تو دس بار میری رحمتیں اس پر برستیں دس بار میری رحمتوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی ہے میں اس کے دس درجے بلند کر دیتا ہوں اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہوں تو برادر نے اسلام اس سے اخذ کیا کہ بلا پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور ذکر مصطفیٰ یہ لوہے اور مکنتیس کا ایک صورت اختیار کر جاتے ہیں اس لیے برادر نے اسلام یہ آج کی رات بھی اسی کا بہانہ ہے یہ آج کی رات بھی اسی کا کیا ہے بہانہ ہے ذکر مصطفیٰ کریں گے تو سونے کی رحمتوں کی بارش یقیناً برسے گی تو برادر نے اسلام اور آپ میری طبیعت سے میرے مزاج سے آشنا ہے کہ میں آپ کا انشاءاللہ وقت ضائع نہیں کرتا تو آج کی رات تو ویسے جاگنے کی رات ہے مجھے وہ حضور بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کال ایک دوست نے بتایا تھا وہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں چلو سنا ہے کہ حضور بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نور کے تھال میں اپنی رحمتیں دے کے بھیجتا ہے آج کی رات میں نور کے تھالوں میں ڈشز میں نور کی جو ٹری ہوتی ہے اس میں رحمتیں دے کے کرم نوازی اور اپنا فضل عطا کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کے گھروں میں ان کی رہائش گاؤں میں چلے جاؤ جو جو جاگ رہے ہوں اور مجھے یاد کر رہے ہوں یہ میری رحمتیں ان پر نچھاور کرنا یہ میری رحمتیں ان پر کیا کرنا نچھاور کرنا تو برادر نے اسلام آج کی رات تو ویسے بھی جاگنے کی رات ہے ہماری راتیں سوتے گزر جاتی ہیں نا سارے سال کی سارا سارا سال ہم سو کے راتیں گزارتے ہیں تو چلو ایک رات اگر نہ بھی سو کے گزاریں گے تو کوئی مصیبت نہیں آ جانی کوئی قیامت نہیں بربا ہوگی تو آج آپ اٹھیں یہاں سے محفل پاک سے اور کچھ دیر فریش ہوں چائے پیئیں پھر آپ نوافل ادا کریں پھر تھوڑا ریسٹ کر لیں پھر اللہ سے جو ہے وہ واصل ہو جائے اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جائیں تو آج کی رات اللہ کے حضور گزار دیں اس شکر میں کہ مولا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تیرا شکر تو ادا کر سکتے ہیں کہ آج کی رات میں تُو نے اپنے محبوب کو نبیوں میں بھی ممتاز فرما دی چونکہ وہ ہمارا نبی ہے ہم اس لیے خوش ہیں کہ ساڑھے نبی ورگا کوئی نبی نہیں اے اوہ شان ہے جڑی کسے نبیوں بھی تُو عطا نہیں کیتے اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں آج کی رات میں تو میری گفتگو پتہ نہیں کتنی ہوگی ہو سکتا ہے دس پندرہ مٹ بعد ختم ہو جائے ہو سکتا ہے آدھا گھنٹا آگے اور چلی جائے تو جتنی بھی ہے بہرحال آج کی رات تو بہرحال عبادت کی رات ہے تو آپ توجہ سے سماد فرمائیے گا کہ یہ جو میراج ہے اس کے حوالے سے کچھ علمی باتیں سماد کر لیں پھر میں جو بھی ہمارے نصیب میں چند ایک باتیں ہوئی انشاءاللہ ہم کریں گے کہ میراج شیف کے تین حصے ہیں میراج شیف کے تین حصے ہیں ایک حصے کا منکر کافر ہے دوسرے حصے کا منکر گمراہ ہے بد دین اور بد مذہب ہے کافر نہیں ہے تیسرے حصے کا انکار کرنے والا محروم ہے اللہ کی رحمتوں سے بہت محروم ہے اس کی محرومیوں کی کوئی حد نہیں ہے وہ میں ذرا آپ کو ونڈ کر دیتا ہوں قرآن پاک کی آیت کی نص کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ جو مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے مسجد اکسہ تک کی جو واقعہ ہے اس کو اسرہ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے اسرہ یہ قرآن پاک کی آیت میں ہے سبحان اللہ زی اسرہ بے ابتہی تو یہ نص ہے قرآن کی اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ دارہ اسلام سے چلا جائے گا نکل جائے گا وہ خارج ہو جائے گا اور دوسرا سفر کا حصہ جو ہے اس کو میراج کہتے ہیں وہ ہے مسجد اکسہ سے لے کر صدرت المنتحا تک کہاں تک صدرت المنتحا تک میراج سیڑی کو بھی کہتے ہیں بلندی کو کہتے ہیں اروج کو کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سورہ و نجم میں اس کے بارے میں تفسیروں میں آیا ہے اور مانوی طور پہ وہ بات بارحال تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ سفر وہاں سے وہاں تک جو ہوا تو اس کا اگر کوئی نکار کر دے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ بد مذہب ضرور ہوتا ہے گمراہی اس پہ مسلط ہوتی ہے ایک اس سے آگے کا سفر ہے اس کو اعراج کہتے ہیں وہ صدرت المنتہا سے او ادنا تک ہے صدرت المنتہا سے او ادنا تک ہے تو اس کا اگر کوئی نکار کر دے تو وہ اس کو آپ گمراہ بھی نہ کہیں کافر بھی نہ کہیں محروم کہیں کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے تو برادر نے اسلام یہ ذہن میں رکھیں تھوڑا سا ایک یہ سماد کر لیں جو لوگ یاد رکھیں گے ان کے لئے ہے اصل میں ہوتا یوں ہے کہ حدیث پاک کی بھی چند ایک قسمیں ہیں مین اس کی میں دو قسمیں آپ کو آج میں بتا دیتا ہوں ایک ہوتی ہے حدیث متواتر اور ایک اس کے آگے پھر ہے کہ خبر غریب ہوتی ہے ایک خبر عزیز ہوتی ہے ایک خبر مشہور ہوتی ہے یہ حدیث کی ایک قسم ہے اور پھر ایک حدیث متواتر ہوتی ہے متواتر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک متواتر لفظی اور ایک مانوی ہوتی میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایسے ہوتا ہے حدیث پاک کتنی بڑی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل آپ کو تقریباً چار لاکھ حدیث پاک امام احمد بن حنبل کو چار لاکھ حدیث پاک اندازہ کریں اور امام اعظم ابو حنیفہ آئے 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 کیا بات ہے آپ نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی تھی پتا تو نہیں ہے ہمیں ان کو کتنی حدیثیں آتی تھی آپ نے یہ فرمایا تھا ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے میں نے وہ جمعہ پہ آپ کو ایک مرتبہ سنائی تھی چند برس بیٹے ہیں پھر انشاءاللہ کبھی سناؤں گا وہ حدیث پاک کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا میں نے دس لاکھ پانچ لاکھ حدیثوں میں سے تیرے لیے دس حدیثیں نکالی ہیں نائی تھے کافی دید پانچ لاکھ حدیثیں پڑی ہیں میں نے ان میں سے تیرے لیے میں نے دس حدیثیں نکالی ہیں ان دس پہ عمل کر لینا تیری دنیا بھی سور جائے گی تیری آخرت بھی سے اندازہ کریں یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں اور میرے امام جعفر صادق کا یہ مقام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ اس قدر بڑا ہے میرا امام جعفر صادق کہ دو سال صرف اس کے قدموں میں بیٹھنے والا امام آزم بنتا ہے صرف ان کے قدموں میں بیٹھنے والا دو سال امام آزم بنتا ہے تو جس کے قدموں میں بیٹھنے والا امام آزم بنے وہ کتنا بڑا امام ہے اس لیے برادر نے اسلام حدیثیں اتنی اس کے باوجود ان لاکھوں حدیثوں میں سے لفظی اعتبار سے متواتر حدیث صرف ایک ہے اندازہ کریں صرف ایک حدیث ہے لفظی اعتبار سے متواتر کیونکہ متواتر حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے اس لیے محدثین نے بہت احتیاط کیا کسی حدیث کو اس درجے پہ نہیں رکھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص بد اپنا گمراہی کی وجہ سے دارہ اسلام سے ہی نہ نکل حدیث کا انکار کر کے فارغ ہی نہ ہو جائے وہ حدیث کونسی ہے ایک حدیث ہے صرف لفظی اعتبار سے جو لفظاً لفظاً میرے محبوب کریم علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں وہ کونسی ہیں میرے محبوب نے فرمایا من قضب علیہ متعمدن فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ وہ شخص جس نے جان بوجھ کر کوئی بات میری طرف منصوب کی وہ میں نے نہیں کہی تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ کہی تھی میرے پاک نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے وہ کیا ہے اس لیے آپ یہ جو میسج کرتے ہیں یہ مجھے بہت سارے میسج مجھے بھی آتے ہیں میں نے حدیث پاک میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حدیث پاک آگے شہر نہیں کرتا یا کسی امام کا یا کسی صحابی کا قول بھی کوشش ہوتی ہے اگر میں نے خود نہ پڑا ہو تو میں آگے شہر اس کو نہیں کرتا اس کی وجہ ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ہو بندہ میرے نبی کی بات کہہ کہ آگے کسی کو بتا دے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے سمجھ جائے گی نا باکہ